اسلام علیکم خوش آمدید مائی پنجاب پور سیگرٹ پر آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ایک نئی ریسپی چکن آلوموٹر سبزی کے ساتھ تو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان سی تو شکیناً آپ لوگوں کو آج کی ہماری ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور بیرن کے بٹن پر کلک کریں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے لیا ون کے جی چکن اور یہاں پہ میرے پاس ہے سبز لسن اور ایک ادب میرے پیاس ہے پیاس اور یہاں پہ میرے پاس چھے سے سات ادب ہری مچیں ایک ادب ٹماٹر ایک ادب آلو اور درک لسن کا پیسٹ اور میرے پاس ہے تھوڑے سے مٹر تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لیا کڑائی اس کے اندر میں آئل ڈالوں گی تو آئل میں جو ہے نا وہ گرم ہونے کے لیے پہ رکھ دیا چلے کے اب یہاں پہ میرے پاس ہے ہرا لسن اور پیاس اس کو میں جو ہے نا وہ اپنے تیل کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کو تھوڑا سا فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں جی الحمدللہ سے اب میں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ دونوں چیزیں ڈال دی ہیں اب میں اس کو فرائی کر لوں گی اس کی طرح سے آپ نے اس کو جو ہے نا چمچ کی مدد سے تھوڑا سا فرائی کر لیں گولڈن کلر آپ نے اس کو نہیں دینا پس اس کو تھوڑا سا آپ نے جو ہے نا وہ فرائی کر لنے چولے کی آنچ کو آپ نے ہائی فلیم پر رکھ لیں گی یہ دیکھیں جی یہ پیاز ہمارا جو ہے نا وہ کافی حد تک پک چک ہے الحمدللہ سے یہ دیکھیں جی یہ ہمارا جو پیاز ہے وہ فرائی ہو چک ہے اب میرے پاس یہاں پہ ہری مچیں اور ٹماٹر ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی میرے پاس ہے اور اس کو مزید دو سے تیر منٹ کے لیے میں بھونڈ لوں گی دو سے تیر منٹ کے بھونڈنے کے بعد اس کے اندر میرے پاس جو چکن ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور اس کو بھی میں جو ہے نا تھوڑا سا اپنے پیاز اور لسن اور ادرک کے اندر جو ہے نا اس کو مکس کر لوں گی اور اس کی اچھے طریقے سے بنائی کر لوں گی امیت کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ہماری ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے الحمدللہ سے یہ دیکھیں جی یہاں پہ میرے پاس ہے تھوڑا سا میں نے اس کے اندر نمک ڈال دیا ہے تاکہ جو ہمارا نمک ہے وہ چکن کے اندر اچھے طریقے سے لگ جائے اس کو میں اس طرح سے بھونٹی جاؤں گی اور بہت ہی مزیدار اور ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سی آج کی ہماری ریسپی ہے تو اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائٹ کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اور یہاں پہ میرے پاس ہے مٹر وہ میں اس کے اندر مٹر ڈال دوں گی تقریباً ایک پاؤ مٹر ہے تو یہاں پہ میرے پاس جو آلو تھے وہ میں نے بڑے سائز کے کاٹ کے رکھ لیا تھے پہلے تو اب میں اس کے اندر یہ آلو ڈال دوں گی اور اب میں اس کو جو ہے اپنے چکن کے اندر اچھے طریقے سے بھونوں گی مزید دس سے مدرہ منٹ کے لیے اس طرح سے میں اس کو جو ہے نا آستہ آستہ سے وقت پہ وقت سے اس کے اندر جو ہے نا وہ چمچ لاتی جاؤں گی اور اب میرے پاس ہے یہاں پہ مسالے مسالہ ہے میرے پاس حلدی ایک چمچ ایک چمچ لانوش کا پورڈر ادھا چمچ ہے میرے پاس یہاں پہ میتھرے اور ایک چمچ ہے یہاں پہ میرے پاس گرم مسالہ اور تقریباً ادھا چمچ میں نے پھر سے اس کے اندر نمک ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو سارے مسالے ڈال کے مزید جو ہے نا اس کی بنائی کرتی جاؤں گی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی حوبصورت سے الحمدللہ سے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی الحمدللہ سے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اس کا کلر دیکھیں بہت ہی حوبصورت سے اس کا کلر آ گیا ہے میتھ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں کہ سبزی کے اندر چکن جو ہے وہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ذائقہ سے بنتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو اس طرح سے اپنے گھر میں ضرور بنانا ہے تاکہ ہماری جو سبزی ہوتی ہے نا اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا سا آ جاتا ہے اور یہ بچے بھی اور بڑے بھی بہت ہوش ہو کے کھا لیتے ہیں یہ میں اس کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ ہمارا جو مسال ہے وہ نیچے سے جلے نہیں تو اس طرح میں نے اس کے اندر مسال پانی ڈالا ہے تاکہ جو مسال ہے وہ جلے نہیں تو آپ لوگوں نے اس کی بنائی کر لینی ہے بہت اچھے طریقے سے اور بہت ہی احتیاط سے اگر آپ کو پتا چلے کہ ہمارا جو مسال ہے وہ نیچے لگنا شروع ہو گیا ہے تو آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی اڈکار دینا ہے تو یہ میں نے اس کو ڈک دیا ہے دو سے تیر منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں الحمدللہ سے اب میں اس کے اندر یہ دیکھوں گی کہ آلو ہمارے کافی حد تک جو ہے نا وہ پک چکے ہیں یا نہیں اگر آپ کو لگے کہ ہمارے آلو ابھی کچھیں ہیں تو اس کی آپ نے مزید بنائی کر لینی ہے تو اس کے اندر آپ لوگوں نے جو ہے نا بہت زیادہ مسالے نہیں ڈالنے بہت ہی مزے دار اور بہت ہی سپائسی سی اور خوبصورت سی آج کی ہماری سبزی جو ہے نا وہ چکن کے اندر بنیں گی آپ لوگوں کو ضرورت سند آئے گی اس طرح سے میں اس کو بھونتی جاؤں گی یہ دیکھیں جی الحمدللہ سے جو میں نے اس کے اندر پانی اڈ کیا تھا وہ ہشک ہو چکے ہیں اور اب ہم نے اس کو بھون لینا ہے تو اسی طرح سے آپ نے اس کو بھونتے جانا ہے اور بہت ہی مزیدار اور خوبصورت سا اس کو تیار کر لینا الحمدللہ سے ماشاءاللہ سے اس کا کلر دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا اس کا کلر آ گیا اور اس کی ہشبو بھی جو ہے نا وہ بہت ہی مزے کی آ رہی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ الحمدللہ سے بہت ہی مزیدار سا ہمارا آج کا چکن جو ہے نا وہ سبزی کے اندر ہم لوگوں نے کر لینا ہے یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو آلو ہمارے ہیں وہ ابھی تک گلے نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر ہمیں پانی جو ہے نا وہ ایٹ کرنا چاہیے تاکہ آلو جو ہمارے ہیں نا وہ اچھے طریقے سے گل جائے تو یہ یہاں پہ میں نے اس کے اندر دو گلاس پانی ایٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں گی اس کے اندر دو گلاس پانی جو ہے نا وہ میں نے ایٹ کر دیا اب میں اس کو کور کار لوں گی اس کے اوپر میں جو ہے نا وہ دو سی تیری منٹ کے لیے ڈککن لگا دوں گی تاکہ اس کو عبال آ جائے اور ہاں جو ہمارے آلو ہیں نا وہ گال جائے تو یہ دیکھیں دو سے تیری منٹ ہو چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ عبال آ چکا ہے اور اب یہاں پہ میرے پاس ہے سبزنیاں وہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اور اس کو پھر سے کور کار دوں گی تو یہ دیکھیں جی آج کا ہمارے مزے دار سا چکن آلو کا اور جو ہمارا سالن ہے وہ بلکل بن کے تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے یہ میں نے اس کو بول کے اندر نکال لی ہے الحمدللہ سے آلو ہمارے بھی گال چکے ہیں اور بہت ہی مزے دار سا چکن کا ہمارا جو سالن ہے وہ تیار ہو گیا اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ